بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے حوالے سے مسائل فضائل اور کچھ اشکالات لوگ کرتے ہیں اس کے جوابات آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں اعتقاف عقافہ سے ہے مادہ ہے اس طرح اپلیکیشن اپلائی سے ہے تو عقوف تہرنا کس لیے تہرنا کہاں تہرنا تہرنا اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں تو اس میں آپ ضروری باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہنسی مزاق فضول گفتگو اخبار پڑھنا فضول ٹچ موبائل دیکھنا یہ مت کریں حقیقی عبادت کی طرف آپ توجہ فرمائیں جو آدمی اعتقاف میں بیٹھتا ہے علاقے والے جتنے نیک عامال کرتے ہیں اس کو بیٹے بیٹے بلکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے اس کا سوا ملتا ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ عام لوگ اعتقاف میں حرم میں آ رہے ہیں تو پاک رب پاک کلام میں پاک دو انبیاء ابراہیم اور اسماعیل علا نبینا وعلیہ ماں الصلاة والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھو کہ اعتقاف والے آ رہے ہیں جلد جلدی مسجد صاف کرو ابراہیم اسماعیل کو کہا جا رہے ہیں کیوں اعتقاف والے بڑے اونچے لوگ ہیں تو انبیاء اکرام کو کہا گیا ان کے لیے جگہ صاف کرو اللہ اکبر وہ شخصیت جس کی جن کی عزت یہودی عیسائی مسلمان سب کرتے ہیں جس طرح تمام سکول آپ تارس شاہ اللہ محدث دیلوی تک حدیث کا سلسل احسانت پہنچتا ہے سب ان کی عزت کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام عظیم شخصیت امتا قانتا ایک آدمی پوری امت جتنا کام کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کوئی مشکل نہیں ان یجمع العالم فی واحد وحرمت الشیخ اللذی سنن القرآ واسس المحجوج فی ام القرآ اور قسم ہے اس شیخ اور بوڑے بزرگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت دینے والے کی یہ ساتھ کہیں گے اس لئے کہ غیر اللہ کی قسم تو ناجائز ہے تو جس نے دو اونچے کام کیے بیت اللہ کی بنیاد اور مہمان نوازی کو عام کیا تام کیا خوب کام کیا تو اللہ رب اللہ ان کو بڑی عزت عطا فرمائی اور خندق ایک گویا کے کود دی جاتی ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان یہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے بس مسجد میں آئیے بغیر ضرورت کے ننہ آئیے اللہ یہ کہ غسل آپ پر فرد ہو جائے اس کے علاوہ آپ نے غسل نہیں کرنا ہے جمعہ کا غسل بھی نہیں کرنا ہے اور ہاتھ دونے کے لیے نہیں جانا ہے حضور کرنے کے لیے جانا ہے امام کے کمرے میں موزن کے کمرے میں قریب کے مدرسے میں نہیں جانا ہے بس مسجد میں رہنا ہے آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹ جائے چلے گے اور جلدی آگئے تو نہیں ٹوٹتا لحظہ لمحہ تو خیال کریں محراب میں بھی نہیں جانا ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ اعتقاف میں جائنا تین قرآن کے بجائے آپ قرآن تجویر ٹھیک کریں یہ ٹھیک کر لے میروبانی فرمائے تجویر ٹھیک کر لے انگلیش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح اقرال قرآن بلحو العرب واسواتہاں قرآن پڑو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے رائٹنگ ڈوکٹر کالونی یورپ امریکہ صحیح پڑھتے ہیں انگلیش کی سپیچ اور سپیک تو قرآن بھی صحیح پڑھیں تمام خبرنامے والے میل فی میل خبرنامہ انگلیش میں بہترین پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سینی پڑھتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے تو تجویر سب سے پہلے ٹھیک کیجئے اور ایسی جگہ پر اتقاف کریں جیسے ہمارے ہاں نوجوان بہت زیادہ اتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اتقاف میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو قرآن تجوید احادیث چیلیس دعائیں چیلیس فرائض واجبات عقائد عبادت معاشرت معیشت اخلاق یہ سب کچھ ان کو پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں انسر کسچن سیشن بھی ہوتا ہے پرچیو پر سوالات لکھتے ہیں اثر کو جوابات ہم دیتے ہیں تو اس کا آپ ادرات خیال فرمائے مستورات گھر میں بیٹھیں اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ مستورات مسجد میں اتقاف کریں اور مستورات مسجد میں آ جائیں اور اتقاف کریں اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں اخباروں میں آ چکے ہیں اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سلات کنن فی بیوت کنن خیر لکن تمہارے لئے گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ مسجد میں آ جاؤں اور یہ تو تمام علماء الہدیس ہمارے بزرگ چاروں امام فرماتے ہیں کہ گھر کا سواب زیادہ ہے نماز کا تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے جس میں سواب زیادہ ہے تو ان کے لئے بھی جماعت کی نماز تھی نبتہ قرآن میں ہے کہ مریم جماعت سے نماز پڑھو لیکن بعد میں ان کی بھی ممانعت آئی فتنے کا ڈر تھا لمنعہنک مامنعت نساؤ بنی اسرائیل رواہ البخاری انعائشت رضی اللہ عنہ کہ اگر لورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور زندہ ہوتے اور یہ حالات عورتوں کے آج کل دیکھتے دیکھو صحابیات اور تابعیات کا زمانہ ہے تو حضور منع فرماتے عورتوں کو جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا قرآن میں تو ہے لیکن منع کا لفظ قرآن میں نہیں ہے دیکھو عدیث بخاری میں آگئی نقطہ لہذا عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس پر اجمع ہے عورت مسجدوں میں بیٹھی اعتقاف میں جی تو عورت مسجدوں میں نماز کے لیے بھی آئی ہیں تو عورت مسجد میں نماز پڑھتی ہیں یا گھر میں اب یا عمر عبقر عمر عثمان علی حسن حسین معاوی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں مسجد میں نہیں پڑھتی تھی زیادہ بلکہ گھر میں پڑھتی تھی تو یہی حال کس کا ہوگا اعتقاف کا ہوگا کیا ہوگا اس کو اس پر قیاس کریں گے کیوں نماز سے منع کیا گیا جس کے لیے دس دس منٹ آئے گی نماز کے لیے تو اعتقاف کے لیے تو پورا دن رات وہاں رہے گی تو پھر کیا ہوگا وہی فتنے والا مسئلہ بہت زیادہ بنتے ہیں اور اس کے نقصانہ جو ہوئے ہیں اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے تو عورتیں گھر میں اعتقاف کریں جیسے میں ایک مثال اس کی میں پیش کرتا ہوں علمی صوفیان بھائی میرے پاس ایک آدمی آیا کہ عورت یہاں پر ہاتھ باندے گی اور مرد ناف کے نیچے اس کی کیا یہ فرق کی کیا دلیل ہے میں نے کہا کوئی دلیل نہیں آیا اس کی دلیل نہیں کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کی دلیل نہیں ہے میں نے کہا عورت آہستہ امین کہے اور مرد اونچی آواز سے اس کی کیا دلیل دے دو شابس پائن لاکھ روپے لے لو نہیں اثر میں بات یہ کہ مسئلہ سطر کا ہے تو عورت کی آواز باہر نہ جائے میں نے کہا یہ تو آپ قیاس مار رہے ہیں سید دلیل دو قرآن و حدیث سنو ریفرنس تو جب آپ نے خود کہا کہ اس میں سطر زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سطر زیادہ ہے میں نہیں فقہاں کہتا ہوں کہ اس میں سطر زیادہ ہے تو وہی سطر والی بات میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتا ہوں مجھے دلیل مانگتے اور خود جینا نہیں سمجھے تو بہرحال میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے گرم اعتقاف کے حوالے سے اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی ہے ایک اور دیکھو روایت میں آتا ہے اور صحیح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتقاف کیا اور ان کی بیوں نے بھی اعتقاف کیا ہے یا نہیں صحیح ترین حدیث میں آتا ہے اب سنیئے ہے پکی بات پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی میں سر باہر گھر کی طرف کر لیتے تو آئیش رضی اللہ عنہ گھر کی طرف وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دو تھی تو حدیث میں تو ہے کہ عورتیں بھی اعتقاف میں ہیں اور عزور بھی اعتقاف میں ہیں ہماری ماں بھی اس پر اہل علم ذرا سوچ لیں اگرچہ کسی کتاب میں نہیں لیکن اس کی بات وہی یہ سطر کا مسئلہ ہے فتنے کا مسئلہ ہے آمین آہستہ اونچی آواز سے اور ہاتھ نیچے باننا اور اوپر باننا وہی والا مسئلہ ہے بس تو گھر میں اعتقاف ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی گھر میں چانچوں ہوتا ہے تو مسجد میں بھی تو ہوتا ہے اور ضروری بات یہ ہے کہ گھر میں اگر چانچوں ہوتا ہے تو عورتیں نماز جو پڑتی ہیں گھر پر اعتقاف مسجد میں کرے عورتیں بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسجد میں گھر میں چانچوں ہوتا ہے تو یہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو وہاں جو چانچوں ہوتا ہے تو وہ نماز بھی آنا پڑے اللہ کے بندے کسی بات کرتے ہو تو بہرحل کمرے میں اعتقاف کیلئے بیٹھ جائے چرپائی بھی بیٹھ سکتی ہیں اور اپنا کھانا پکانا خود بنا سکتی ہے اگر کوئی کھانے پکانے والا نہ ہو اور اگر یہ اممہ جی ہے اس کے دو بچے خاند ہیں تو اپنا کھانا بنا ہے ذرا زیادہ تو وہ بچے بھی ان سے پھر لے لے ایجائز تو کھانا پینے کیلئے وہ جا سکتی ہے چھوٹے بڑے پشاپ کیلئے جا سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے اگر بیماری ہو گئی اس کمرے میں ایک کونے میں اس کا بیٹا بہن وہ سو سکتے تاکہ نوجوان لڑکیاں ڈر جاتی ہے شکایتیں آئی ہیں تو اس کمرے میں کوئی اور بھی لیٹ سکتا ہے اور یہ نہیں کہ بعض عورتیں چہرہ نہیں دکھاتی ہیں اور دس دن نو دن بعد دکھاتی ہیں حضور نے نو سال روزے رکھے دو سال تیس کا مہینہ تھا اور سات سال انتیس انتیس کا مہینہ تھا ملہ لقاری مرقات تو انتیس دس دن دس دن یا نو دن وہ چہرہ نہیں دکھاتی یہ بھی خلط ہے بات بھی نہیں کرتی سلام کا جواب دینا وئی چابیاں گم ہے تو وہ نہیں بتاتی کہ چابیاں کہاں ہیں صفیان بھئی وئی بتاؤ چابیاں فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں اتنی سختی نہیں ہے کمرے سے بغیر ضرورت کے بائن نکلے تو اور کوئی مسئلہ ہو تو ہاتھ دونے نہ جائے عضو کرنے جائے تو ہاتھ دولے جس کو تکلیف ہو ہاں اگر وہ غصر نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا تو وہ کر سکتا ہے جس کوئی تکلیف نہ ہو چوٹے بڑے پیشاب کے دوران دو تین لوٹے اپنی اوپر ڈال لے تو جائز ہے اور کوئی مسئلہ صفیان جلدی پوچھو اگر آپ کے ذہن میں آ جائے دین ام تب پو سکا تو یہ مسائل ہے میرے خیال میں اور جب مسجد سے آپ بہر جائیں گے تکاف ختم ہو جائے گا تو وہ جو اجتماعی دعا کرتے ہیں نہیں ہیں اور ہار پیناتے ہیں اس نے کونسا کشمیریا فلسطین فتح کر لی ہے کہ اس کو ہار پیناتے ہیں اللہ کے بندو یہ کیا کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے ہم عمرے سے کیسے آئیں گے حج سے کیسے آئیں گے تکاف سے کیسے اٹھیں گے جس طرح نماز پڑھ کے گر جاتے تو جاؤ حالت بات ہے مت کرو اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو مالدار آدمی بیٹھ جائے تکاف میں کہہ رہا ہے چہرے میں نور بڑھ گئے غریب بیٹھ جائے تو کہہ رہا ہے کھا کھا کے موٹے ہو گئے اپنی دماغ کو ٹھیک کرو مضبط ذہن رکھو بھائی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرم یہ کام نہ کرو کیا سوال ہے سوفیان بھئی کپڑے تبدیل کرنے آپ کپڑے اسی اتکاف کی جگہ پر کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں جی بارال اور آپ پوچھ سکتے ہیں 0-3-1-4-4-0-6 اس پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں اتکاف کے یہ اتکاف کے مسائل ہیں اور اہا اتکاف اگر ٹوٹ جائے چاہے دس دن کا نو دن کا پانچ دن کا مغرب تا مغرب غیر رمضان میں روزہ رکھ کے اتکاف کرے سارے اتکاف چوبیس گھنٹوں کا اتکاف لوٹائیں گے دو دن پانچ دن دس دن کا اتکاف واپس آ جائے گا اور انہیں اس کی قضا ہو جائے گی فقط واللہ عالم السلام علیہ وسلم